ہماری خداوند یسو کی انجیل مقدس مدی کے مطابق اس کا پانچ ماں بات بیس سے چھ بیس آیات تک تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو خون مت کر اور جو کوئی خون کرے عدالت میں سزا کے لائک ہوگا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہو عدالت میں سزا کے لائک ہوگا اور جو کوئی اپنے بھائی کو راکہ کہے وہ عدالت آلیہ میں سزا کے لائک ہوگا اور جو اس کو احمق کہے وہ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا پس اگر تو قربانگا کے پاس اپنی نظر لے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکائط ہیں تو اپنی نظر قربانگا کے سامنے چھوڑ کر چلا جا پہلے اپنے بھائی سے میل کر تب آ کے اپنی نظر گسران جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے جلد اسے میل کر دانا ہوں کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے اور منصف تجھے پیادے کے سپرد کرے اور تو قید خانے میں ڈالا جائے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی عطا نہ کرے گا وہاں سے ہر کس نہ چھوٹے گا پا کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا مند کی برکت ہو خدا کا شکر ہو اسیس دوستو آج کے کلام میں ہم سنتے ہیں کہ اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص کو گھوٹ سے یا کسی اور وجہ سے نراز کر دیتا ہے تو اس کا خدا کے حضور حدیعہ یا نظرانہ پیش کرنا بے فائدہ ہے خدا مند اس سے خوش نہ ہوگا ایسے شخص کو جا کر پہلے اس غلطی کو درست کرنا چاہیے تب ہی اس کا حدیعہ یا نظرانہ قبول کیا جائے گا اگرچہ یہ الفاث یہودی سیاک و سباک میں لکھے گئے ہیں مگر ہر کس یہ مراد نہیں کہ ہمارے زمانے میں ان کا اطلاق نہیں ہوتا پولوس رسول خدا مند کی اشرا کے حوالے سے ان الفاث کی تشریح کرتا ہے کہ جو اماندار کسی دوسرے اماندار کے ساتھ بول چال تک کا روادار نہیں خدا اس کی عبادت اور پرستش کو ہرگز قبول نہیں کرتا یہاں یسو جھگرالو یعنی مقدمہ باس روح اور اپنی قصور کو نام ماننے کے رویے کے متعلق بھی خبردار کرتا ہے بہتر ہے کہ مدعی کے ساتھ بلا توقف سلا کر لے جائے اور مقدمہ بازی کے خطرے میں نہ پڑا جائے اس لیے اگر آپ غلطی پر ہیں تو جلد سے جلد اعتراف کر لیں اور معاملہ درست کر لیں اگر توپہ نہیں کریں گے تو بلاخر آپ کا گناہ آپ کو پکڑے گا اور آپ کو نہ صرف پورا پورا ہر جانہ ادا کرنا پڑے گا بلکہ اضافی سزا بھی بگتنا پڑے گی ام دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا